ہم انسان ہمیشہ سے ہی قابلت کے دھنی رہے ہیں واسطو کلا یعنی کی آرکیٹیکچر یہاں پر نہ جانے کتنے ہی صدیوں سے چلا آ رہا ہے دوستوں پراجین سامراجے کے لوگ دنیا میں مہان بیلڈرز ہوا کرتے تھے جنہوں نے بڑے بڑے عجوبے جیسے کہ ایجپٹ میں ستھت پیرامیٹ کا نرمان کیا تھا سمیہ کے ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو بہتر بناتے گئے اور اسی کے ساتھ ہم نے بنائے سکائی سکرائپرز سکائی سکرائپرز دنیا کی سب سے اونچی اور ایڈوانسڈ عمارتوں کو کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کے سمیہ کی سب سے مہنگی عمارتیں کونسی ہیں اور کہاں پر ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس ایسی عمارتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کیونکہ دیکھنے میں تو سندر ہیں ہی لیکن ان کی قیمت جان کر آپ چونک جائیں گے تو بینا کسی دیری کے چلیے شروع کرتے ہیں لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے ایسی ہی روانچک ویڈیوز دسوے نمبر پر نام آتا ہے لندن میں سد دشیڈ کا جسے پہلے لندن بریج ڈاور کے نام سے بھی جانا چاہتا تھا اسے قریب ایک دشملہ پانچ بلین ڈالر میں بنایا گیا تھا اس میں چھانوے منزلیں ہیں اور ان میں سے بہتر فلور رہنے لائق ہے اگر بات کریں اس کی اونچائی کی تو یہ تین سو نو میٹر اونچی ہے اور اسی کارن یہ یونیٹڈ کنگڈم کی سب سے لمبی سکائی سکریپر ہے رنزو پیانو نے اسے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو باہر سے پورا گلاس سے کور کیا گیا ہے اور اسی کارن یہ ہر کسی کو اپنی طرف اکرشت کرتی ہے یہ امارت ایک ملٹی پرپس سکائی سکریپر ہے جس میں چھبیس فلور آفیسز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تین ریسٹورنٹس فائیو سٹار ہوتلز اور ریزارٹس بھی ہیں دوستو انہی کارنوں سے یہ یونیٹڈ کنگڈم کی سب سے اونچی ہی نہیں بلکہ سب سے مہنگی سکائی سکریپر بھی ہے دوستو نووے نمبر پر ہے ملیشیا کے کوالا لامپورٹ میں بنائی گئی سکائی سکریپر جس کا نام ہے پیٹرونیس ٹاور اسے پیٹرونیس ٹوین ٹاور کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے پیٹرونیس ٹاور کو ایک دشملہ 6 بلین امریکی ڈالر میں بنایا گیا تھا اس کی اونچائی ہے 452 میٹر اور اسی کارن یہ 1998 سے 2004 تک دنیا کی سب سے اونچی امارت رہ چکی ہے اور پھر 2004 میں جب تیپائی 101 بنائی گئی تو اس نے پیٹرونیس ٹاور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دونوں ٹاور کو ایک سکائی بریج سے جوڑا گیا ہے جو کہ 41 اور 42 فلور پر بنایا گیا ہے اور اسی کارن یہ پوری دنیا کا سب سے اونچا دو منزلہ بریج بھی ہے آٹھوے نمبر پر ہے لختہ سینڈر دوستو لختہ سینڈر ایک 87 فلور والی سکائی سکریپر ہے جو کہ روس کے سینڈ پیٹرز برگ میں موجود ہے اسے ایک دشملہ 77 بلین امریکی ڈالرز کی لاغت سے بنایا گیا ہے اس کی اونچائی ہے 462 میٹر جس کارن یہ روس کی سب سے لمبی عمارت ہے اور پوری دنیا میں چودمی سب سے لمبی عمارت ہے اس میں کل 90 فلورز ہیں جن میں سے 3 فلورز زمین کے نیچے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ لگاتار 99 گھنٹوں تک اس کے باٹم سلیپ کو کنکریٹ سے بھرا گیا ہے جس کارن اسے لانگیسٹ کنٹینیویس پورنگ کے لیے کنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے نمبر سات پر ہے تیوان کے تیپائی شہر میں بنائی گئی تیپائی 101 اسے لگ بھگ 1.9 امریکی بلین ڈالر میں بنایا گیا ہے اس کا نرمان کاریہ 1999 میں شروع ہوا تھا اور اسے پانچ سالوں میں یعنی کی جولائی 2004 میں پورا کیا گیا اس کی اونچائی ہے 509 میٹر اور اس میں 101 فلور بنائے گئے ہیں اس کی اتنی اونچائی ہونے کے کارن یہ 2004 سے لے کر 2009 تک پوری دنیا کی سب سے لمبی سکائی سکریپر رہی ہے لیکن 2009 میں جب برج الخلیفہ تیار ہوئی تو اس نے تیپائی 101 کو پیچھے چھوڑ دیا اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے اس میں لگائے گئے ایلیویٹرز اتنے تیز بنائے گئے تھے کہ لوگ 50 فلور سے 89 فلور تک محض سینتی سیکنڈ میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ اتنے سالوں پہلے کافی حیرت انگیز کرنے والی چیز تھی نمبر چھے پر ہے دوبائی کی میرینا ڈسٹرک میں بنائی گئی پرنسس ٹاور دو دشملف سترہ بلین ڈالر میں بنائی گئی پرنسس ٹاور پورے دوبائی کی تیسرے سب سے لمبی عمارت ہے اس کی اونچائی چار سو تیرہ میٹر ہے اور اس میں کل ایک سو ایک فلور ہے اس کے علاوہ اس میں چھے بیسمن فلور بھی ہیں اس کا نرمان کاریت 2006 میں شروع ہوا تھا اور 2012 میں اسے لوگوں کے لیے کھول دیا گیا اور تو اور یہ 2012 سے 2015 تک پوری دنیا کی سب سے اونچی ریزیڈنشل عمارت بھی رہ چکی ہے 2015 میں اسے 432 پارک ایوینو نے سرپاس کر دیا تھا دوستو اگر آپ اس کے ٹاپ کو دیکھیں گے تو اسے کچھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہ مہارانی کے تاج جیسا دکھتا ہے اور اسی کارن اسے پرنسس ٹاور کہا جاتا ہے دوستو پانچویں نمبر پر ہے اسے تین دشملف ایک بلینڈ ڈالر میں بنایا گیا ہے اس کا نرمان کاریہ 2011 میں شروع ہوا تھا اور 2016 میں جا کر پورا ہوا اگر بات کریں اس کی اونچائی کی تو یہ پانچ سو پچپن دشملف سات میٹر اونچی ہے اور اس میں ٹوٹل ایک سو انتیس فلورز ہیں جن میں سے چھ فلور گراؤنڈ کے نیچے ہیں اسے گلاس پینل اور LED سے کور کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر نیو ایئر جیسے اتصف بنائے جاتے ہیں اور رات کے سمیں اس کائیس گریپر کی خوبصورتی تو ہر کسی کا من مہ لیتی ہے لوٹے ورلڈ ٹاور پورے ساؤتھ کوریا کی سب سے لمبی عمارت ہے اور پوری دنیا میں یہ سب سے لمبی عمارت کی لسٹ میں پانچویں ستھان پر آتی ہے نمبر چار پر ہے ون ورلڈ ٹریڈ سنٹر جو کہ امریکہ کے نیو یارک شہر میں بنایا گیا ہے ون ورلڈ ٹریڈ سنٹر امریکہ کی سب سے اجی عمارت ہے اسے تین دشملہ نو امریکی بلین ڈالر کی لاغت سے بنایا گیا ہے جو کہ برج ال خلیفہ کی قیمت سے دھگنی ہے اس میں ایک سو چار فلورز ہیں اور یہ پانچ سو اکیالیس میٹر اونچی ہے دو ہزار چھے میں اس کا نرمان کاریا شروع ہوا اور سات سال بعد دو ہزار دیرہ میں اسے پورا کر دیا گیا دوستو باری ہے ٹاپ تین سب سے مہنگے سکائیس گریپرز کی جس میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ویسے تو لاؤس ویگس میں ہر عمارت ہی بہت لکشری والی ہے لیکن اگر کوئی ایسی عمارت جسے ہم سکائیس گریپر کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے کاسمو پولیٹن آف لاؤس ویگس اسے چار بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی لاغت میں بنایا گیا ہے اس میں دو ہائی رائز ٹاورز ہیں جن کا نام ہے بولورٹ ٹاور اور دوسرا ہے چیلسیا ٹاور ان دونوں ٹاورز کی اونچائی ہے ایک سو چوراسی میٹر اسے دو ہزار دس میں لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا اور کھلتے ہی یہ بیسٹ لکشری ہوتلز میں سے ایک مانا جانے لگا دو ہزار تیرہ میں اسے گوکو بوٹ نے بیسٹ ہوتل ان دہ ورلڈ مانا ہے لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف اپنے لکشری ہوتلز کے لیے ہی نہیں بلکہ لکشری ریزارٹس اور کیسینوز کے لیے بھی بہت مشہور ہے اس کے علاوہ اس میں تین ہزار ستائیس کمرے سپا فٹنس فسیلٹی تین ہزار دو سو سیٹ والا تھیٹر اور ایک ٹیڑھ لاکھ سکوئر فیٹ کا بڑا سا میٹنگ اور کنونشن سپیس ہے ٹاپ ٹو پر نام آتا ہے سنگاپور کے ڈاؤن ٹیسٹک میں بنا میرینا بے سینٹس اور اسے بنایا گیا ہے 6.88 بلین امریکی ڈالر میں جب دو ہزار دس میں اسے کھولا گیا تو اسے دنیا کا سب سے مہنگا سٹینڈ الون کیسینو پروپرٹی درج کیا گیا تھا لیکن اس میں صرف کیسینو ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے جیسے کہ 2,561 ہوتل رومز ریسٹورنٹس اور تھیٹر یہ تین انڈیبینڈنٹ ٹاور سے بنایا گیا ہے اور ان کے اوپر ہے ایک کونیکٹڈ سکائی پار آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا ڈیزائن آج تک کسی بھی سکائی سکرپر پر نہیں بنایا گیا ہے نمبر ون پر نام آتا ہے ابراچ الویت کا جو کہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں بنایا گیا ہے اسے 15 بلین امریکی ڈالر میں بنایا گیا ہے اور اس کی انجائی ہے 601 میٹر اور یہ ایک مکسٹ یوز بلڈنگ ہے اس کے علاوہ اس میں 10,000 لوگ ایک ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے لمبی کلاک فیس والی بلڈنگ ہے دوستو چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ کلاک اتنی بڑی ہے کہ آپ 25 کلومیٹر کی دوری سے بھی اس میں ٹائم دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ہمارا کاؤنٹاؤن آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار